اسلام علیکم ناظرین پروگرام آزدت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا کل پی ٹی آئی کے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں حیرت انگیز ڈیویلیمنٹ ہوئی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی کہ وزیراعظم اور سینئر رکنے کیبنٹ پرویس خٹک صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا پرویس خٹک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وزیراعظم کے قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود تلخ جملوں کا تبادلے کی نوبت کیوں آئی اس پر بات کریں گے جو ذرائع بتا رہے ہیں اور ذرائع کے حوالے سے خبریں کوٹ ہوئی ہیں اس کے بطابق پرویس خٹک صاحب نے وزیراعظم کو کہا کہ ہم نے آپ کو وزیراعظم بنوایا ہے خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں پس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی دوائیہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے یہ یاد حقیقہ کہ منی بجٹ کے حوالے سے یہ اجلاس تھا پھر پرویس خٹک کی گفتگو پر وزیراعظم اٹھ کر جانے لگے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں کوئی ذاتی مفاد نہیں انہوں نے وزیراعظم نے یہ ب کوشش صرف اور صرف ملک کی مفاد کی خاطر ہے پھر پرویس خٹک کو انہوں نے سخت جواب یہ بھی دیا کہ سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت میں جائداد بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں پھر اسی بات پر تلخلامی آگے بڑی تو پرویس خٹک نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلے گئے اور پھر وزیراعظم نے بھی جانے کی کوشش کی لیکن جو سینئر وہاں پہ ارکان تھے انہوں نے وزیراعظم کو منت سواجت کر کے روک لیا اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماد حضر صاحب نے پرویس خٹک اور وزیراعظم کے درمیان جب تلخ جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا بولنے کی کوشش کی تو پرویس خٹک نے حماد حضر صاحب کو جھاڑ پلا دی اور انہوں نے کہا کہ آپ چھپ رہے ہیں میں وزیراعظم صاحب سے بات کر رہا ہوں یہ بڑی حیرت انگیز ڈیولیپنٹ ہوئی ہے اس کے بعد جب پرویس خٹک صاحب سے ریپورٹرز نے پوچھا تو تو انہوں نے کہا کہ میں سگرٹ پینے کا عادی ہوں میں سگرٹ پینے کے لیے گیا تھا میں وزیراعظم کا بڑا احترام کرتا ہوں وزیراعظم امراض خان آج بھی میرے لیڈر ہے ان کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں لیکن جو وہاں پہ پارلیمنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ازلاس پہ موجود تھے اراکین وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں تائید کرتے ہیں کہ یہ تمام ڈیولیپنٹ ہوئی ہے یہ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ری پیڈی آئی کے لوگ تھے یہ خبر کس نے ٹپ آف کی ہے رپورٹرز تک یہ خبر آہ کس نے پہنچ جائی ہے تمام ہی ٹی وی چینلز نے اس خبر کو بریک کی ہے اس خبر کو رپورٹ کی ہے اس لیے کچھ جو پیڈی آئی کے دانوے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی بلکہ اس طرح سے ہوئی ہے لیکن یہ تمام باتیں ہوئی ہیں آخر وزیراعظم کو یہ بات کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو میں حکومت کسی اور کو دے دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم پر دباؤ ہے دوسری طرف ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل اپوزیشن کے لاکھ داؤں کے باوجود پی ٹی آئی حکومت منی بجٹ پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے ہمارے پاس ایکسریت موجود ہے اور پی ٹی آئی کے ناراض ذراکین ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے اس طرح کے داروے اپوزیشن کے تمام جو بات ہو جس میں ب بیوز پارٹی بھی انون لیگ بھی ہے ان کی جانب سے سامنے آ رہے تھے ان تمام باتوں پر ان تمام اشیوز پر بات کو آگے بڑھائیں گے اور سپیکر کو بار بار کہا جاتا رہا کہ آپ دوبارہ گنتی کروائیں دوبارہ کاؤنٹنگ کروائیں لیکن انہوں نے اس سے احتراز کیا اشتناب کیا ایک ڈیموکرائٹک پروسس کو انہوں نے ایک طرح سے بلڈوز کیا ثبوتائج کیا کیوں کیا اس پر بھی بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ہمارے سات احمد جواد صاحب جو کے سابق سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ڈی آئی کے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے آج کل وہ بھی پی ڈی آئی کے گیس بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں اور الزامات کا سلسلہ بھی ان کی جانب سے شروع ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ کیبنٹ کے کچھ میمبرز نے اربوں روپے بنا لیے ہیں اور ان کے ایویڈینسز ان کے پاس موجود ہیں اور بھی بہت ساری اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جمچیر اکبال چی اکبال چیمہ صاحب معاملے خصوصی برائے وزیراعظم ہے قادر مندوخل صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور پی بس پارٹی سے ان کا تعلق ہے امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں جمچیر اکبال چیمہ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوا کیا دیکھیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس جو ہے وہ رائٹ فرام سپٹیمبر یہ ہو رہا تھا کہ ایمینیز جو ہیں ان پر پریشر تھا کہ جی علاقوں میں گیس ان کی کانسیچوانسیز میں گیس تو وہ ایک یہ سب سے زیادہ جو برنے کوسچن پچھلے تین چار میٹنگز میں رہا ہے وہ گیس کا ہے اور لوگ چارج کر رہے تھے حماد عظر کو کہ جی آپ کہلیں کہ یہ گیس نہیں لگا رہے ہیں یا پرانی جو اپروولز ہوئی ہیں وہ بھی گیس نہیں دے رہے حماد عظر صاحب نے پریزنٹیشن دی کیبنٹ میں بھی دی اور بعد پارلیمانی پارٹی میں بھی دی کہ پچھلے پندرہ سال سے ہر سال گیس جو ہے اس کی اویلیبیٹی نائن پرسنٹ کام ہو رہی ہے نائن پرسنٹ ریسورسیں ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں اور جو نئی ایکسپلوریشن ہے گیس کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نکالا گیا کہ گیس ایل این جی باہر سے مگوا کے تو وہ پمپ کی جاتی تھی لائنوں میں تو شروع میں اس کا شیر تھا جو پمپ کی جاتی تھی وہ تقریباً یو کینسے کہ پانچ پرسنٹ کے لگ بگ تھا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا دوسرا یہ کہ پہلے ایل این جی سستی تھی اب ایل این جی جو چار ڈالر کی کبھی ہوتی تھی پانچ ڈالر کی وہ ایم ایم بی ٹی او وہ اب چلی گئی چالیس ڈالر پہ وہ تقریباً قیمت اس کی نو دس گناہ بڑھ گئی اب اور اس کا شیر ہو گیا تھرٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ جو شیر ہے اب گیس سپلائی میں وہ یو کینسے ایل این جی کا ہے اب آپ کی جو لوکل گیس ہے وہ دو ڈالر کی ایم ایم بی ٹی او بکتی ہے جو عوام کو دی جاتی ہے دو ڈالر کی دو ڈالر کی چیز اور پھر اس میں تھرٹی پرسنٹ اگر آپ چالیس ڈالر کی ملائیں تو آپ کے جو ٹیکس کولیکشن آپ بڑے مشکل سے کرتے ہیں اس میں اتنا بڑا بوجھ ہے اتنا بڑا بلڈن ہے کہ آپ کاری نہیں سکتے سو یہ پریزنٹیشن حماد عظر نے دی لیکن آپ کے لئے کانسٹیونسی کا اپنا پریشر ہوتا ہے یہ آپ کے لئے پچھلے دو تین میٹنگز تھیں تو تلخ جملوں کی نومت کیوں آگئی کیا ایسا ہوا کہ دونوں جانب سے تلخ جملوں کا ایکسینج ہوا ہے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ حماد عظر جو ہیں اگر ایک منسٹر ہے اور اس کو جو بات کر رہا ہے اس میں سینس ہے اس میں لاجک پریویل کرتی ہے کہ آپ کے پاس رسورس ہے نہیں تو دیں کیسے تو حماد عظر کی بات میں لاجک تھی لیکن کانسٹیونسی کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے لہٰذا ایمنیز کا اپنا پریشر تھا تو وزیراعظم کی ایک عادت ہے کہ ہمیشہ جس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہاں پہ اپنے منسٹر یا اپنے ورکر یا اپنے ایمنیز کی مدد کو آتے ہیں وہ تو دیفنیلی یوں کن سے کہ ان کا یہ کہنا کہ جی آپ کہہ لیں کہ حماد عظر کیر ایک عیس نہیں ہے اور وزیراعظم کو پتا ہے متعدد پریزنٹیشن لے چکے ہیں ٹیکنیکہ لوگوں سے باقی سے بھی تو ان کو سپورٹ کرنا بنتا تھا اور ایمنیز کا اپنا ایک پریشر ہے لہٰذا کوئی ایسی بڑی یہ روٹین کی بات ہے اور بڑا آپ کہہ لیں کہ جیسے کہتا ہے ڈیموکریٹک وے کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے بھی وزیراعظم بننے سے عمران حان صاحب کے وزیراعظم بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا یہ سونا ہے جو کچھ اگر آپ سوال کر بیٹھیں کوئی تھوڑا سا مرضی کے مطابق مرضی کے مطابق سوال نہ ہو تو آپ کو عزرداری صاحب کی میٹنگ میں دوبارہ انٹری نہیں ملتی یا نواز شریف صاحب کی میٹنگ میں دوبارہ انٹری نہیں ملتی لیکن عمران حان کی میٹنگ میں وہ سیچیوشنل بات ہوتی ہے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریٹک بہیویر ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے تو یہ عزیراعظم صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو میں حکومت کسی اور کو دے دیتا ہوں چیزیں اس نہش تک کیوں چلی گئی نہیں نہیں دیکھیں فرینکلی میں آپ کو دا ہوں جب آپ کے پاس بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں گوھر کریں ذرا بڑی بڑی چیزیں ہیں یہاں پہ انرجی محضب دنیا میں یا آپ کہہ رہے ہیں جو ڈیویلپ ولڈ آس میں بڑی امپارٹنٹ چیز ہے خوراک بڑی اہم چیز ہے پھر آگے ملہ باقی آپ کے پاس بائیس کروڑ لوگ ہیں اگر آپ نے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو آپ سوشل سروس کر رہے ہیں سوشل سروس کرتے ہوئے اگر آپ جتنی وزیراعظم محنت کرتے ہیں جتنے آپ ٹینشن لیتے ہیں میں نے ایک دو بار بہت دکھی دیکھا ان کو کہتے ہیں مجھے سب سے برا یہ لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے ملک کے سامنے جا کے آت پہلا ہوں اب جتنے کرزے لیے گئے اور جو ایکانومی کا حال ہے اس حال میں جہاں چھوڑ کے گئے کہ وزیراعظم کو آتے ہی چائنا کے پاس جانا پڑا سعودی اربیہ کے پاس جانا پڑا ملائشیا کے پاس جانا پڑا دبائی کے پاس جانا پڑا ایم ایف کے پاس جانا پڑا یہ کم بلدہ آپ کہلیں خوشی والی باتیں تو نہیں ہیں کوئی انجائے کرنے والی جگہ تو نہیں ہے سو اگر ایک بندہ انجائے بھی نہیں کر رہا آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک مشکل ٹاسٹ کر رہا ہے پھر آپ کہہ لیں کہ اپنے لوگوں کو بھی جن جو جو ووٹ اس کا لے کے آیا ہے دیکھیں پارٹی میں ایک بندہ ہے جس کے نام پہ ووٹ ملے ہیں اس پارٹی کی طاقت بھی یہی ہے اور اس پارٹی کمزوری بھی یہ ہے لیکن پرویس خٹک صاحب تو وزیراعظم کو کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو وزیراعظم بنوائے اور انہوں نے ایک دفعہ وہاں پہ نشہرہ میں یہ بات بھی کی تھی کہ ہم نے آپ کو وزیراعظم بنایا ہے وزیراعظم عمران خان کو میں نے بنایا ہے اور میں ہٹا بھی سکتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں جوشی خطابت میں بات کر جاتے ہیں اور بات میں وہ آپ کہلیں کہ رجوع کر لیتے ہیں بات سے یا ریورس کر دیتے ہیں کوئی اس طرح جوشی خطابت تو ہو سکتا ہے باقی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں اس پارٹی میں ایک آدمی ہے جس کے نام کا ووٹ ہے ایک آدمی ہے جس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں کسی کو کوئی غلط فہمینی ہونے چاہیے میں جس خلقے میں ہوں گا مجھے دس بارہ ہزار پندہ ہزار ووٹ اگر میں چاہوں تو بیس ہزار ووٹ مجھے مل جاتا ہے میرے نام بھی مل جاتا ہے لیکن میں جب جیتنا ایک لاکھ دس ہزار لے کے ایک لاکھ پندہ ہزار لے کے تو باقی نوے ہزار ووٹ مجھے عمران حان کا نام کرتا ہے بلکل صحیح ہے بیلکل صحیح ہے ویسے آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پرویس خٹا کا اور وزیراعظم کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے اور وزیراعظم کو کہنا پڑا کہ آپ مجھے بلک مل نہیں کر سکتے نہیں چونکہ میں وہاں پہ نہیں تھا اور آپ کہہ لیں اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی لیکن میں امیجن کر سکتا ہوں کہ میں پچھلی میٹنگز میں شامل رہا ہوں اور اس ٹاپک پہ بار بار بات ہوئی اس پر پریزنٹیشن پہ بات ہوئی تو وہاں بھی پرویس ہٹک نے بات کی پرویس ہٹک نے بات کی سناولہ مستی حیل نے بات کی باقی لوگوں نے بات کی پچھلی جو میٹنگز تھیں اس میں کافی لوگوں نے بات کی ہے کراچی کے لوگوں نے بات کی ہے کلے پنجاب کے لوگوں نے کے پی کے لوگوں نے بات کی سو اس میں پریشر حمادہ ذر پہ ہوتا ہے اب ایک منسٹر جو کام کر رہا ہے اچھا تو اس پر اگر پریشر آئے اتنا زیادہ تو وزیراعظم نے اس کی بدد کو آنا ہے لیکن پرفارمنس کے حوالے سے باقی احناتی بھی بہتریز ہے مجھے آگے بڑھنے دیجئے ٹائم تو خط مور رہا ہے ٹائم میرے پاس ذرا کام میں چیمہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آتا ہوں قادر مندو خیل صاحب آج نور عالم خان صاحب نے قومی سملی میں بھی خاصی باتیں کی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرویس خٹک اور وزیراعظم کے درمیان ہوا وہ ڈیموکرائٹک رویہ تھا پیپس پارٹی میں یہ ٹرڈیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی پہلی سوال تو یہ کہ ان کو کیا بتا پیپس پارٹی کے کہ ہمارے اندر کیا بات ہوتی ہے اور ہمارے اندر تلخ باتیں ہوتی ہیں کہ پہلی باتوں سے یہ ہے میں نے کیے بلاور صاحب کے سامنے کیے زرداری صاحب کے سامنے کیے بڑی خندہ پیشانی سے سن کے اور شاواشی بھی دیئے بیٹا آپ صحیح کیا رہے ہو نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسی پرویس خٹک صاحب نے کیا بات کیے جو آگلے نے کہا مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے ہو کوئی میل ہے تو بلیک میل ہوتا ہے نمبر ایک بات دوسری بات اندر نے یہ کہا کہ عمران خان کے نام پہ اوٹ ملتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تردید کر دیئے کہ میرے حال کہ میں دس بار آزار میرے اوٹ ہی باقی عمران خان تو کیا پختنخواہ کے الیکشن میں جائیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ٹکٹ غلط تقسیم ہوئے تو اوٹ تو عمران خان کے نام پہ ہو کمبا بھی کھڑا کر دے تو جی جانا چاہیے یہ پاکستان کا وہ ایریا ہے جو سب سے زیادہ سٹرانگ ایریا میں ان کا سب سے زیادہ جو سٹرانگ یعنی پشاور بارہ ایم پی ایم اے سے گیارہ ایم پی اے ان کے اور پیپلز پارٹی نے پینتالیز آر ووٹ لیے کنٹومنٹ الیکشن میں پانچ سیٹوں میں ایک پشاور کرنے پیپلز پارٹی نے دو لیے پیٹی آئی نے ان کی گھڑ کی بات کر رہا کراچی میں کلپٹن کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن میں دس میں سے پیٹی آئی نے دو سٹیو لیے پیپلز پارٹی نے چار لیے بلکل صحیح آپ کی قادر مندخل صاحب کل پیٹی آئی کے کسی رکنے اسمبلی سے بات ہوئی کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی فیلنگ شیئر کی ہوئی کوئی انسائٹ سٹوری شیئر کی ہوئی نہیں نہیں فیلنگ تو شیئر میرے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیئے نورالنگ خانستان نے آج کی اجلاس میں کومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے اس نے اس کو جو سپیکر صاحب جو کہ ہمیں باری نہیں دیتے اور ان کو دے دیئے باری تو اس نے پرخشے اڑا دیئے بولے بھائی یہ جو آگے سیٹ والے بیٹھے یہ کوئی اسمان سے نہیں اترے ہمیں بھی دیں یہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے تھے اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جو اتین رو آگے ہیں ان کا نام ایس ایل میں ڈال دو تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا گو کہ وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے مگر ساتھ ساتھ اپنی پرائیم منسٹر اپنی وزیروں کی باتیں یہ آج اسمبلی کے فلور پہ جو کہ ریکارڈیڈ ہوتا ہے بقاعدہ یہ بات کی ہے سوال یہ ہے کہ یہ اپنی بوش تلیب گھریں گے جیسا زرداری صاحب نے پہلے ہی فرمایا ہے اور پھر میں یہ بھی کہنا چارون چیمہ صاحب کے سامنے کہ پورا پاکستان غریب ہو رہے عمران نیازی صاحب امیر ہو رہے اٹھانوے لاکھ پہلے دو لاکھ ٹیکس جدا کیے اب اٹھانوے لاکھ کر دیئے بھئی یہ کونسی جادو منتر آگیا ہے کونسی جاہدہ کوئی لیٹری نکل آئی ہے کوئی برائنس بورڈ نکل آیا ہے کیا نکل آیا ہے جو نائنٹی ایڈ لیک اور کیا سور سپ انکم ہے کیا کاروبار آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو پچھلے سالوں نے کہا کہ میرا گزارہ نہیں ہوتا ہے تنخواہ پہ اور اٹھانوے لاکھ ٹیکس جائے دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو ایفیڈیوٹ سپرنگ کورٹ کے کہنے پہ اٹھوہ آزار اٹھارے میں میں نے اور تمام کنڈیٹ اور ایمین اے ایم پی اے نے داخل کیا اس کی وائلیشن ہے اس کے خلاف تو ڈسکالکیشن میں جا سکتا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے چلیں اسی نوٹ پہ میں چھوٹے سے بریک لے لیتا ہوں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بلکل بیک ناظرین جمچے ٹیما صاحب جو بھی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب پر ڈاریک تنقید کی گئی ہے اس کا مطلب حالات کچھ اچھے نہیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیشہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہماری پرفارمیس اچھی نہیں ہے وہ ایم این اے ہے وہ کابنٹ میں نہیں ہے ایم این اے ہے تو وہ بشی کے لیے تنقید وزراء پہ بھی کر رہے ہیں اور پرائیم ایسٹر پہ بھی کر رہے ہیں سو آپ کہلیں کہ اس انداز میں بات ہوتی ہے یا آپ کہلیں کہ ہم نے فلان کام ٹھیک نہیں کیا یا ہم نے فلان کام ٹھیک کیا یا ایسے کر رہے تو یہ بہت بڑی اوپرلی ڈیبیٹ ہوتی ہے بات یہاں پہ یہ جو حشامت کا کلچر ہے کوئی دا گھنٹہ کھڑے ہوگے حشامت کرنا کہ آپ قائد عوام ہیں آپ ڈیٹا برت بھی اپنی چینج کر لیں آپ کے بغیر گزارنے ہوگا پاکستان چلے گا نہیں آپ سے زیادہ ایماندھر کوئی نہیں ہے یہ جو اس طرح مسلم لیگ نون اور پیپل فارٹی میں ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے یہاں پہ یہاں بلکل بڑے بڑے سیدھے سوال ہوتے ہیں بڑے بڑے سیدھے سیدھے اطراز ہوتے ہیں سو آپ کہلیں کہ یہ ہمیں حضم نہیں ہو رہا پولیٹیکل کلچر جو ہے یہ جمہوری کلچر شاید ہمیں حضم نہیں ہو رہا سوال اٹھانے کی جو بات ہے وہ ہمیں حضم نہیں ہو رہی اور شاید یا اس کو انگل دیا جا رہا ہے کہ ریسنٹلی دو تھی نہیں تو پھر اس میں بلکل دی جمہوری کلچر میں یہ تو نہیں کہا جاتا اپنے عراقین کو عراقین پارلیمنٹ کو وزراء کو کہ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں مجھے آپ بلیک میل نہیں کر سکتے آپ نے ووٹ نہیں دینا تو نہ دیں یہ جمہوری روئیہ تو نہیں ہے پھر نہیں 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 اگر کسی بندے نے فرنکل میں ایک بات بتاؤں آپ کو اگر کسی بندے نے میرے نام پہ ووٹ لیا ہے اور وہ کہہ میں ووٹ نہیں دوں گا تو یہ ووٹ نہ دینا جو ہے یہ اوور سٹیپنگ والی بات ہے یہ اگر کسی نے کہا ہے مجھے پتا نہیں پوری طرح کہ یہ کہا ہے وزراء علم نے کہا ہے پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے آپ سوال اٹھا سکتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں آپ تنکیر کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے وہ ووٹ تو آپ کا نہیں ہے ووٹ تو عمران حان کا ہے ووٹ تو پارٹی کا ہے پارٹی کو ووٹ کیوں نہیں دینا آپ نے یہ جو بات ہے یہ اوور سٹیپنگ ہے جہاں اوور سٹیپنگ ہوگی وہاں وزیراعظم بات کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے بات کی ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ ان کی کوئی دکان داری تو نہیں ہے یہاں پہ بینیفیٹ تو نہیں لے رہے کہ آپ سارا ایسان جڑھائیں آپ کو پہلے الیکشن جتوائیں پھر آپ کو ووٹ لے کے دیں پھر آپ کو وزیر بنائیں پھر آپ کی منتیں کریں یہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ ہونا بھی نہیں چاہیے اور یہاں پہ آپ کہلیں کوئی ذاتی مفادات تو اٹائش نہیں ہے وزیراعظم کے سو یہاں پہ دیکھیں ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے شاہد صاحب شاہد صاحب ایک منٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں سوشل سروس کرنے آئے ہیں میں بھی اگر ہوں یہاں پہ تو سوشل سروس کر رہا ہوں سوشل سروس جب تک مجھ سے کوئی کرائے گا میں کروں گا سوشل سروس اگر کوئی مجھ سے نہیں کروانا جائے گا میں نہیں کروں گا اگر تو میرا یہ بزنس ہو اگر تو سیاست میرا بزنس ہو تو پھر بزنس کو نہیں چھوڑتا بزنس کو لوگ پروٹیکٹ کرنے کے لیے لڑنے برنے پہ آ جاتے ہیں تو برکت ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل سروس سوڑنے کے لیے وزیراعظم کی سوشل نہیں وزیراعظم کی سوشل سروس کر رہے ہیں سوشل سروس اگر عام کروایا گی تو ہم کریں گے دیکھیں وہ ایک علیتہ بات اس پر بات کرنی چاہیئے اس پر بات کرتے ہیں لیکن میں بات پر پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں جس بندے کو جس بندے کا سیاست جو ہے اس میں مالی منفیت نہیں ہے آپ کہلے فائنانشل بینفیٹ نہیں ہے اس کے لیے سوشل سروس ہے سوشل سروس کوئی کروائے گا تو کی جائے گی نہیں کروائے گا تو نہیں کی جائے گی لیکن جس بندے کی مالی منفیت ہے جس نے پیسے بنانے ہے اس کا یہ کاروبار ہے کاروبار لوگ نہیں چھوڑتے اس پر ریزسٹ کرتے ہیں اس پر لوگ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن سوشل سروس لوگ چھوڑ دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کادر مندو خیل صاحب آپ نے بڑے دعوے کیے کہ حکومت کو آپ بل نہیں پاس کروانے دیں گے آپ کے ساتھ بہت سارے عراقینیں پی ٹی آئی رابطے میں ہیں لیکن ایونچلی انہوں نے بل پاس کروا لیا کیا کرے یہ انہوں نمبر کم بخفون جبا جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہوگی جیسے ان کا اپنا ہی وہ کیا کہتا ہے وہ کیا نام تھا اس کا وہ پنجاب میں جو ان کا میمبر تھا وہ جو دو دن پہلے خلاب بول رہا تھا اس کے بعد اس کی ساکٹیر اپ ڈیٹ ہو گئی ہے وہ پنجاب اس ایملی کے میمبر سوال یہ کہ جب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ ابھی آپ خود میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں کہ کابینہ کے یا ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر اس طرح ہو کر رہے ہیں اور کل شوکت ترین صاحب جو بڑے دعوے کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ یا مشہر خزانہ نہیں بنی اسے ایک مینا پہلے انہیں نے اسی حکومت کے وزیر خزانہ کے اوپر اعتراض کیے بولے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور کل باشن دے رہے تھے کہ اس حکومت میں سب اچھا ہے پچھلی حکومتوں میں کیے ارے بابا پچھلی حکومت بھی تو آپ ہی وزیر خزانہ تھے کون تھے پیپس پارڈی میں آپ ہی تھے اب ہی شیخ تھے تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو کوئی اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منسٹری سب بہترین چل رہی ہے اچھا اگر سب بہترین چل رہی ہے میں تو اپوزیشن کر رکھوں میں تو اعتراض کروں گا آپ کی اپنے پرویس خٹک صاحب تو چیپا صاحب خود مان رہا ہے کہ اسے اعتراض کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نائل ہے اس کو منسٹری نہیں چلانا آتا ہے اور پھر منسٹری اگر چلانا آتا ہے تو کیا میں یہ سمجھوں جب بندہ جون جولائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ دسمبر جنوری میں گیس جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے لئے انتظامات کرنا چاہیے اس کا جواب دیں نا جو آپ دعوے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئے کے اتنے روکن ہمارے ساتھ عابطے میں وہ ٹکٹس لینا چاہتے ہیں وہ کدھر گئے دعوے شاید مطلع صاحب آپ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے یا سمجھتے نہیں ہے جب میں آپ کو عوالت دے رہا ہوں ان کی ممبران کے کابینے کی ممبران کی اسمبلی کے ممبران کی اسمبلی کی فلور پہ میں ابھی اتیادی کی بات نہیں کروں ایمکیوم کی بات نہیں کروں اسی بجڑ سے کل ایک گھنٹا پہلے پریس کنفرنس کیے ایمکیوم نے کہ ہماری مطالبات نہیں مانے ہم نہیں کریں گے آپ کو پتا ہے جی ڈی اے کئی مرتبہ اختلاف کر چکے کابلی کئی مرتبہ ہاں کے دکھا چکا ہے اور جانگی ترہی چالیس لوگوں کو تو بقاعدہ ریپورٹ ہو چکا ہے کہ اس نے اپنا گروپ آلک کر دی جو آج بھی ہے لیکن یہ تو جمہوری کلچر کا حصہ ہے وینچری مورٹ تو دیتے ہیں نا وزیراعظم کو یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ اسمبلی کے ٹا فلور پہ جو ایکچینج بناوا ہے ایکچینج اگر ختم ہو جائے تو یقین کریں گے یہ چیما صاحبی بولیں گے یہ غلط پولیسی ہے چیما صاحبی اپنے الکیب میں ایک پولیٹیکس کر رہا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ عوام ان سے یہی سوال کریں گے کہ بابا مہنگائی کہاں تک پہنچے اس سردی کی موسم میں گیس نہیں ہے بجلے نہیں ہے اس وقت بلچستان میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے تو آپ مجھے بتاؤ اس حکومت میں جو پچھلا حکومت جس کے پر وہ اتراز کر رہے تھے وہاں تو نہ مہنگائی تھی نہ وہاں کی لوڈ شیڈنگ تھی نہ وہاں کوئی گیس کا پرابلم تھا آپ کو بتا ہے عاصف علی ذرداری نے ایران کے ساتھ پائپ لین کا معاہدہ کیے جو کہ بارڈر تک مکمل ہوئی چکا ہے جمچے چیما صاحب سادہ اکثریت نہیں لے سکے ہیں مینی بجٹ بیش ہے کہ آپ نے پاس کروا لیے وان سکسٹی ایٹ ووٹس آپ نے کر لیے اس کا مطلب سادہ اکثریت آپ نے روز کر لیے دیکھیں بسیکلی آپ کہلیں کہ سارے لوگ چونوں حاضر نہیں ہوتے تو ہماری اکثریت اتنی ہے کہ ایک سو اٹھتر یاسی ووٹ ہوتے ہیں ہمارے تو ایک سو اٹھتر ایاسی ووٹوں میں سے یوکن سے کہ نارمولی اتنے لوگ دیکھیں گوھر کریں کہ اسمبلی ممبران کی عمر کیا ہے یہ آرمولز زیادہ تر لوگ ساٹھ سے اوپر ہیں ساٹھ اور ستر کے درمیان زیادہ یہ ساٹھ اور اسی کے درمیان لوگ ہیں تو اتنے لوگ کوئی بیمار آج کل کرونا وگرہ پھیلا ہوئے تو یہ ایشوز موجود ہیں تو جب وزید آزم بنے تھے وان سیونٹی ایٹ ووٹ لیے تھے انہوں نے یعنی دس ممبرز کم تھے دس ممبرز کم تھے میں کہتا ہوں اتنے لوگ ملک سے بیمار ہو سکتے ہیں اتنے ووٹ آپ کہلیں لینا اچھی بات ہے میں ایسے اچھا نمبر سمجھتا ہوں کہ وان سیونٹی ایٹ اگر میکسیم ووٹ ہیں آپ کے تو آپ کسی بھی بیل پہ جا کے وان سیونٹی ووٹ لے لیں وان سیونٹی ووٹ لیں وان سیونٹی ٹو لے لیں تو پانچ شے بندے کسی نے کسی طرح سات آٹھ بندے آپ کہلیں کسی سیریس وجہ سے بڑی جینور ریزن کی وجہ سے اپسنٹ ہو سکتے ہیں تو اگر اپوزیشن تحریک ہے ادم اعتماد پیش کر دے تو پھر اس صورت میں بھی دس بندے غیر آذر ہو سکتے ہیں بیوار ہو سکتے ہیں وہ پھر سٹریچر لے کے لے آئیں گے پھر پہلے ٹیلی فون کرا دیں گے ٹیلی فون کرا دیں گے نہیں دیکھیں آپ نے ایک منٹ بندو ہے آپ نے تیسری بار بات کی ہے دیکھیں آپ تو گارنٹی ہیں آپ تو گارنٹی ہیں جہاں آپ کو کہا جائے گا بوٹ ڈالیں گے فون کارل کو جتنا رسپانڈ آپ کرتے ہیں فون کارل کو جتنا رسپانڈ آپ کرتے ہیں آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے سب سے زیادہ کون جانتا ہے آپ کو جی فون کارل کو رسپانڈ دو آپ کرتے ہیں نہیں منتے ہیں کہ یہ فون کرا ہوتا ہے آپ ایسے لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہوتی ہیں آپ کو آج ووٹ کہا جائے کہ مجھے دے دیں آپ دے دیں گے مجھے ووٹ آپ کو کہا جائے کہ اس بل کے حقوق ووٹ دیں آپ ووٹ دیں گے آپ اسے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کلتا ہے آپ کوئی بھی کام کا کہے چیما صاحب کو ووٹ دیں آپ نے دینا ہے آپ نے دینا ہے ووٹ جتنا مل کی آپ کھیلتے ہیں جتنا آپ کہلیں آپ کوئی بھی نہیں کھیلتا ہماری تو حکومت ہے تو جب ہم کہتے ہیں تو ہماری ہونے چاہی ہیں نا آپ کیوں ہوئے میں بات کر رہا دو نمبری کی میں بات کر رینو بھئی اگر ہم کہتے ہیں تو حکومت ہماری ہم نے چاہیے آپ کیوں بیٹھے رہے ہیں وہ بھئی آپ کی حکومت ہے آپ کو سیند میں حکومت دی گئی آپ کو پارٹی دی گئی آپ بچے تھے آپ پہ آپ پہ الزامات بڑے حترناک تھے پھر بھی آپ کو پارٹی دے دی گئی پھر آپ نے کہا پاکستان کتے یہ تو من رہے نا ٹھیک ہے آپ پہ الزامات بڑے سیریس تھے یہ بڑے سیریس ووٹ تھے آپ کے ٹھیک ہے بڑے سیریس الزامات تھے آپ کے آپ کو ووٹ دے دیئے کہ چھوڑے اس بات کو چھوڑے ہیں اس بات کو چھوڑے ہیں پنجاب میں جو آپ نے بار 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 ایک منٹ ایک منٹ بار بار آداروں کو میلائن نہ کریں میں سمجھتا ہوں میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اپنی سیاست کریں ہم اپنی اپنی پرفارمنس بتائیں ہم اپنے اپنی اترازات سب کچھ تو بول دی آپ کیا رہے گیا بار بار تیسری تیسری بار آپ نے نام لے لیا آداروں کا دیکھیں یہ بڑی گارمنس آپ تصدیق کر رہے ہو نا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں نہیں کہا رہا ہوں میں تو شک کر رہا ہوں اب تصدیق کر رہے ہو اب بریف سا کمنٹ کر دیں اچھا آہ تحریک عدم اعتباد اگر آپ پیسن دے تو آپ تو تیسری بار دیکھیں بات یہ دیکھیں بات یہ سب کو پتا ہے کہ افاقی حکومت چار سی ٹوپے کڑیے اور پنجاب کی سات سی ٹوپے کڑیے اب اگر کافلی کی اینکیوم کی جی ڈی اے کی نارزگی ایک طرف خود جانگیر ترین صاحب کے پاس چالیس لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے ہم تو پہلے دن سے یہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی اپنے جسا زرداری سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے وزن سے گریں گے تو یہ وزن یہ پریس خٹک اور نورالمی آپ کے ثبوتیں سارے میں دے رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت جو انہا وہ بساکیوں پہ کھڑی ہے اور اس دوبارہ میں کہوں گا حکومت ٹیلی فون کال پہ کڑی ہے اور یہ ٹیلی فون کارڈ اگر ڈسکنیٹر پہ ہو جائے تو یہی اشار ہوگا کامل مطوخل صاحب جمچید اکبال چیمہ صاحب آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ چھوٹے زب ریک لیں گے اور بریک کے بعد سابق سیکرٹری اطلاع پی ٹی آئی کے احمد جواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ دائیے کہ چھوٹے زب ریک لیتے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاع احمد جواز صاحب موجود ہے احمد جواز صاحب آج کل اپنی پارٹی سے ناراض نظر آتے ہیں بڑے پرجوش قسم کے ٹویٹس بھی آپ ان کے ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں احمد جواز صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ کیبنٹ میمبرز جو وزیراعظم عمراء خان صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہیں اس وقت وہ عربوں روپے کمارے ہیں اور کچھ ہیوی ٹینسز آپ کو اسٹمبول میں بھی ملیں آپ کن وزراء کی بات کر رہے تھے دیکھیں شاید مطلع صاحب یہ سوال تو اب کافی ریپیٹ ہو چکا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا دیکھیں اس لیے میں اس کے اوپر لکھا ہے جلد آ رہا ہے یعنی کہ اس کے اوپر میں بڑے پروفیشنل طریقے سے فارملی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور تاکہ جب بھی کوئی انفرمیشن آئیں تو وہ کسی اچھی فارم میں ہونے چاہیے ایسا نہ لگے کہ صرف الزامات ہیں اور لیکن آپ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف تھا شاید میں ابھی اس کو آوائٹ کر رہا ہوں کہ جب میں نے کرنا ہے تو پھر پورے شواید کے ساتھ کروں اور اس لیے یہ ابھی کے لیے آپ بے شک اس موضوع کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ ہم پورا اس کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ جنرلسٹک جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے میار کے مطابق انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کو صحافت کے میار کے مطابق اور یہ کتنے لوگوں کے بارے میں ہیں کتنے کیبنٹ بیم بیس کے بارے میں ہیں دیکھیں شاید آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں دیامیر بہاشا ڈیم کا ٹھیکہ جو ہے وہ رزاق داؤد کو کنفلیکٹ آف انٹریسٹ پہ دیا گیا دیکھیں کنفلیکٹ آف انٹریسٹ کی تھیوری تو عمران خان نے اس قوم کو سمجھائی تھی اور حکومت میں آتے ہی اربون پہ کا ٹھیکہ آپ نے اپنے ایک قریب ترین ایڈوائزر کو دے دیا جو ابھی اس ایک ملک کی اکانومی پلاننگ انڈسٹری سب کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کا بیڑا گھر بھی شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن وہ اس کیس سے نکل گئے ہیں پھر اس کے بعد رنگ روڈ کا سکینڈل جو ہے وہ پرائم نیسٹر نے خود ایکسپٹ کیا کہ کرپشن تھی اس میں لیکن نام نہیں بتانے انہوں نے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ چلیں میرے جیسا بندہ جو ہے جس کے پاس اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ایک پرائم نیسٹر کے پاس ہوتے ہیں آپ کو تو اگزیکٹلی پتا ہے نا کہ اس میں کون کون لوگ کرپشن میں ملوث تھے ان کے کیوں نہیں نام لے کے آتے آپ پھر اس کے بعد سرور خان کا نام آیا تھا ذلفی بخاری کا نام آیا تھا جی دیکھیں بالکل نام آئے تھے اس وقت پھر گندم کا سکینڈل ہوتا ہے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر آپ گندم کو امپورٹ بھی کرتے ہیں آپ شوگر بھی امپورٹ کرتے ہیں تیل اور گیس کے جو سکینڈلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں کرپشن کی کہانیاں ہی بتا رہی ہیں نا تو اب صرف یہ ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ جو پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے ہم دوسروں کی کرپشن کی باتیں کر رہے تھے اب ہماری کرپشن کی باتیں شروع ہو جائیں یہ جتنی بھی کرپشن وزراء کی جانب سے کی جارہی ہے وزیراعظم صاحب کے علم میں ہے دیکھیں ایک بڑے سینئر لیڈر تھے وہ پرائیم نیسٹر عمران خان کے پاس جا کے کے اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جی بڑا پیسہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتا ہے اور آپ کو یہ ایکشن نہیں کر رہے تو یہ تو ہے ہی جرم لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تھی یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے ایک پرائیم نیسٹر جو ہے اس کی ناک کے نیچے اس کے اس کی ٹیم اگر کرپشن میں ملوث ہو مافیہ جو ہیں وہ رن کر رہے ہوں چیزوں کو تو آپ کیسے اس کو پھر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عمران خان کو پتا نہیں ہے یا عمران خان جو ہے کسی آپ کہہ رہے ہیں حکومت مافیہز کر رہے ہیں جبکہ عمران خان صاحب تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو مافیہز کہتے ہیں دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم ملی نون جس جن پہ ہم نے کرپشن کے الزامات لگائے پنامہ لیکس کے یہ سب کچھ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتصاب کا میار پریس کانفرنس ہے یا اعتصاب کا میار عدالتوں کے ذریعے فیصلے کروا کے ان کرپ لوگوں کو جیل کے پیچھے بیجنا ہے اگر ہم اس میار پہ بات کریں تو تھاڑے تین سال میں تو ہم کچھ نہیں ثابت کر سکے ہاں اگر میار پریس کانفرنس ہے تو اس کام میں شہزاد اکبر میں بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگز میں بھی سپوکس پرسن کی میٹنگ میں بھی پاورپوائنٹ پریزنٹیشنز لے کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھیں پیسہ یہاں سے چلا یہاں پہنچا یہاں گیا وہاں گیا اب ان سے کوئی سوال پوچھے یار اگر تمہیں پتہ ہے کہ پیسہ کہاں سے گیا اور کہاں پہنچا ہے ایف آئی یہ تمہارے پاس ہے نیب تمہارے ساتھ ہے آئی بی تمہارے پاس ہے پولیس ہے ایف بی آر ہے سارے ادارے تمہارے پاس ہیں پھر تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہ ہمیں کیا بریف کر رہے ہو کہ ہم ٹاک شوز پہ جا کے یہ سارے جو ہیں بیسے یہ شہزاد اکبر صاحب آئے کہاں سے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ٹیک ہے پاکستان میں آسمان سے ٹپکنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آئے اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو تب بھی نہیں پتا چلتا وہ کہاں گے وہ صرف اس حصے کے لیے آتے ہیں جس میں ان کو جو رول دیا گیا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی اکنومک ہٹمن ہو چاہے وہ کسی بیرونے ملک ہو سکتا ہے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنڈے کے پر آیا ہو اور ملک کو تباہ کر کے پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں تو شہزاد اکبر وزیراعظم کے اتنے قریب کیسے ہو گئے ٹیک ہے وزیراعظم کو بڑا پسند تھا یہ سبجیکٹ ان کا ساڑھے تین سال کا جو حاصل ہے نا جو ان کا فیورٹ سبجیکٹ جو چوبیس گھنٹے میرا حال ہے سوتے ہوئے بھی شاید وہ صرف یہ ہی سوچتے تھے کہ آپوزیشن کو اور خاص طور پر نواز شریف کو ان لوگوں کو کیسے میں نے جو ہے نا وہ ان کی کرپشن کو ثابت کرنے اور کیسے ان کے اوپر اٹیک کرنے تو ان کا ٹوٹل مہور یہ تھا تو جب آپ کا مہور یہ ہو اور اس میں شہزاد اکبر جیسا ذہین آدمی اس نے یہ جج کر لیا یار یہ تو بڑا ان کا فیورٹ چیز ہے تو میں میرے پاس تو پھر بڑا اچھا ہے کہ میں ان کو تین سال تو اسی میں لگائی رکھوں تو وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک لمبی چھوڑی چیزیں لے کے آ جاتے تھے پریس کانفرنس میں بھی لے آتے تھے پرائم نسٹر کے پاس بھی لے آتے تھے آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کو کتنی اتھارٹیز تھیں اس کے پاس ایف آئیے اس کے نیچے تھی اس کے نیچے تمام منسٹری آف انٹیریئر جو تھی وہ ساری اس کے نیچے تھی لیکن یہ بندہ جو ہے ایک بھی بندہ جو ہے وہ اتصاب کے پل سے نہیں گزار سکا جس کو ہم کہیں کہیں اس کو ہم نے تو اس لیے دیکھیں یہ اور اس وجہ سے یہ قریب آ گیا کہ جو چیز عمران خان کو پسند ہو جیسے کہ آپ پوزیشن کو چیرنا پھارنا جو ہے وہ عمران خان کو پسند ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بڑا آسان طریق ہے ایک ٹاک شو میں جاؤ جا کے گالیاں نکالو اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے گالیاں نکالو ان کے اوپر چڑھائی کرو اس کے بعد آپ کو تھپکی بھی مل جائے گی ہوتا بھی مل جائے گا تو یہ بلکل ٹھیک ہے علی زہدی صاحب کو ایم اے جواز صاحب یہ کے پی ٹی ہاؤس کس لیے چاہیے کیوں انہوں نے رکھنے کی ضرورت محسوس کی ان کا تو اپنا گھر ہے ایک کمیشن ایجنٹ جس نے ساری زندگی کام کیا ہو اس کو آپ ایک منسٹری دے دیں تو وہ تو پاغل ہو جائے گا نا کہ اب وہ کیا کرے اس اتھارٹی کا ان ریسورسز کا ان کو کیسے استعمال کرے رات کو کیسے کرے تو دن کو کیسے کرے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو اس قسم کے آپ جب لوگ لے آتے ہیں احمد جوا صاحب آپ نے ایک موقع پر یہ بات بھی کی کہ جہانگیر ترین صاحب کا اور جو عمراء خان صاحب ہے دونوں کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو عمراء خان کا کیس کمزور تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے لیکن بیلسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر خان ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا دیکھیں یہ ایک اس وقت جو وکیل تھے ان کی ایک اسیسمنٹ تھی اس کے اوپر اس کے پیچھے انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اسیسمنٹ تھی یا انفرمیشن تھی لیکن یہ بات بتائی گئی تھی اور کہاں پر بتائی گئی تھی ظاہرہ عمراء خان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی جانگیر ترین صاحب کو بھی بتائی گئی تھی اور وہ میں اس میں نہیں تھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی اور میں اس چیز کو صرف کوٹ کر رہا ہوں ایک اسیسمنٹ ہے کہ جی کہ اس بنیاد کے اوپر ایک کو کاؤنٹر بیلنس کرنا تھا نواز شریف کو ظاہرہ سزا دی تھی تو ساتھ میں کسی اور کو بھی دینی تھی تو وہ جانگیر ترین کو دے دی گئی بلکل صحیح عمراء خان اگر کرپٹ نہیں ہے لیکن ان کے اردگرد ہم جتے لوگ دیکھتے ہیں وہ سارے کی سارے کرپٹ ہیں سرمایہ دار ہیں کیا وجہ ہے اس کی اچھا دیکھیں میں جب پارٹی میں ہم ہوتے تھے تو اس قسم کے لوگ بڑی جلدی ایک سیاس حاصل کرتے تھے پیسے والے لوگ ہوگے میں اگر سادہ الفاظ میں دو نمبر قسم کے لوگ جو ہیں لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اس کو پیسے کی بھی ضرورت ہے اس کو ایک دفعہ اقددار میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نظام کو چینج کر سکے تو ہم سمجھتے تھے یہ ایک وقتی کامپرومائز ہے لیکن جب حکومت میں آئیں گے آثورٹی ان کے پاس ہوگی تو یہ ہمارا یقین تھا ہمیں لیکن جب وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ایسے ہی لوگ جو ہیں ہم کے آگے پیچھے پھیر رہے ہیں اور وہ تمام جو جنہوں نے ساری تمام گھاٹوں سے پانی پیا ہوا تھا ان سب کو آپ لا کے اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے تھے تو یہ اس کو سمجھ سے مارے بالا تر تھی کہ اب تو آپ کے پاس آثورٹی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو چوز کر سکتے ہیں نہیں تو یہ بااصر اور مالدار لوگ سرمایہ دار لوگ امران خان صاحب قریب کیوں رکھتے ہیں ایٹی ایم جو ہے ان کی ایک دیکھیں سپوکس پر سے میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ندیم بابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے تو پہلی دہاں کی شکل دیکھی تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کو جو عدہ دیا ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے شاید تو تیس چالیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ندیم بابر کے والے صاحب جو ہیں یہ شوکت خانم کو بڑے چندے دیتے تھے پارٹی کو بھی بڑی ان کی ڈونیشنز ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں تو اب اس کا ندیم بابر کی کوالیفکیشن بیان کر رہے تھے یہ مجھے نہیں پتا لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیشن تو یہی تھی نا کہ آج ندیم بابر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ ندیم بابر کا کیا تعلق تھا طریق انصاف کے ساتھ اور پھر آئی پی پیس کے لیے آپ نے کہا اور بڑا اس کو آپ نے پریزنٹ کیا دو تین دفعہ وہ ٹاک شوز میں گیا وہ شاہزیب خانزادہ کے پاس مار کھاک ہو کہ جب واپس آ گیا تو پھر حکومت کو خیال آیا کہ یار یہ تو بیکار آدمی ہے یہ تو تیل اور گیس مافیا کا نمائندہ ہے تو لیکن وہ اپنا کام کر کے چلا گیا بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کے وقت کا شوکہ وقت ختم ہوں گے انشاءاللہ کل پھر آپ سے بلقات ہوگی موسیقی